اور اقبال کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان چاہے جس بھی قوم سے ہوں جس جوگرافی جس حطے سے ہوں یہ جو ہم نظریہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ جو ہمارا نظریہ رسالت ہے یہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَاتِ بل احیاء ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَنْفَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُغْتَبُونَ ترجمہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ پہوگا ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور عامدنیوں کے کھانے میں گھاٹے میں مقتلہ کر کے تمہاری ازمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ سبر کریں انہیں بشارت دے دو اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں صدقاللہ علیہ ورزیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ لائٹس کی شدت اتنی ہے کہ مجھے سامنے کچھ نظر نہیں آرہا کہ کون بیٹھا ہے اور کون نہیں بیٹھا یہ سب سے اچھی بات ہے بلکہ وہ مجھے یاد آرہا تھا کہ ہماری وہ شروع شروع کی فارسی کی جب کلاسز ہوا کرتی تھی تو ہمارے آپ کے سب کے استاد پر فیسر ڈاکٹر مہین نظامی کے ساتھ ہماری جب پہلی کلاس ہوئی تو انہوں نے اپنے مقصود انداز میں بڑے ایک پر لطف انداز میں کہا کہ آپ لوگوں کو حیاء نہیں آتی آپ اس دور میں فارسی سیکھنے آگئے ہیں سو اس دور میں فارسی سیکھنا اقبال کو پڑھنا ان کے فارسی کلام کو پڑھنا سمجھنا یہ واقعا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو چنے گئے ہوں اس کام کے لیے اچھا آپ سب کے پاس بھی یہی کتاب ہے نا میں تو اندازاً یہ اٹھا کر لائیں ہم جہاں سے پڑھنے والے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر انہتر سکسٹی نائن در بیان ان کے خودی از عشق و محبت استحقام میں پذیرت اس بیان میں کہ خودی عشق اور محبت سے مضبوط ہوتی ہے اس سے پہلے جو ابتدائی لیکچر تھا خودی پر اس کے مقدمے پر اس کی جو تمہیدی اشار ہیں وہ پڑھتے ہوئے کچھ اس کے پس منظر پر بات ہو چکی ہے لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم مزید یہ بات کر لیں کہ جو تصور خودی ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ کن کن مفاہین پر ہوتا ہے تھوڑا سا ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اپنی تفہیم کو مزید اس پر ڈیویلپ کریں اور اس پس منظر کو ذرا اپنے ذہنوں میں دوبارہ تازہ کریں اس کے بعد میں اس موضوع کی طرف آتی آپ سب جانتے ہیں اس سے پہلے کلاس میں ذکر بھی ہوا ہے کہ اسرارِ حُدی اقبال کے ان شیری مجموعوں میں سے ہے جس پر انہوں نے خود پڑے احتمام کے ساتھ ایک مقدمہ بھی لکھا تھا ایک نسری مقدمہ جو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے جب اس کا سیکنڈ ایڈیشن آیا تو اس میں سے حض اس کو کیا گیا لیکن بہرحال وہ موجود ہے آن دے ریکارڈ ہے اور جو مختلف مفسرین ہیں اقبال کے انہوں نے وہ پورا اس کا مطلب بھی شامل کیا ہے اس پر بحث بھی کی ہے اس مقدمے کو پڑھنا اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں اقبال نے بزاتے خود ہمیں ایک فریم آف ورک دیا ہے جس میں رہ کر یا جسے سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ تصور جو خودی ہے اسے اقبال نے کن بنیادوں پر وضع کیا ہے کیا اس کا فریم آف ورک بنایا ہے کیوں پیش کیا ہے تھوڑا سا ہم اس مقدمے کے کچھ مباحث کی بات کر لیتے ہیں کہ خود اقبال نے ہمیں اس کی کیا تفہیم دینے کی کوشش کی ہے خودی کی آپ دیکھئے کہ اقبال کا یہ تصور دو ستھوں پر یعنی دو محاضوں پر اتنی جرت مندانہ روایت شکنی ہے جس کی ایسی بیبا کی ایسی حمد اور اتنی کامیابی سے روایت شکنی جو ہے وہ اقبال جیسی بڑی شخصیت اور ان جیسا شعور رکھنے والا انسان ہی کر سکتا تو ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ خودی اقبال کی اپنی اخترانیں ہیں یعنی یہ لفظ اقبال نے وضع نہیں کیا اس سے پہلے یہ لفظ موجود تھا اور بہت سارے معانی بہت سارے مباحث اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور یہ جو روایت ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں جو اقبال سے پہلے یہ لفظ اور اس کے مفاہیم اور معانی کی روایت ہے آپ سمجھئے کہ اگر ہم مثلاً ابن عربی سے بھی شروع کریں جنہوں نے وعدت الوجود کا جو وہ سارا تصور اور فلسفہ ہے اس کو تھیورائز کیا وہاں سے لے کر اس لیٹ اس بے دل دہلوی سترمی صدی اسویں تو ایک صدیوں تک ایک لفظ کے ساتھ جو مفاہیم جڑے ہوئے تھے جو روایات جڑی ہوئے تھیں اقبال نے اس روایت کو بالکل ایک نئے پرسپیکٹیب میں پیش کیا ہے روایت شکنی کی ہے اس کے اگر ہم اختیاط سے کہیں تو اس کے حلاف ایک احتداجی صدا بلند کی ہے اور مسلمانوں کو اس صدیوں کی روایت سے ہٹ کر یا اس کے خلاف جا کر ایک نیا پرسپیکٹیب دینے کی ضرورت محسوس کی ہے اقبال کے اس مجموعے سے پہلے اسرار خودی سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کسی حد تک ہم نے پڑھ بھی رکھا ہے کہ خودی غرور اناپرستی تقبر اور وہ بہت سارے منفی مفاہین اس کے ساتھ پابستہ تھے اقبال نے جو اس کی اور اس پر ہم ابھی مزید بھی بات کریں گے اقبال نے جو ڈیفائن کیا ہے خودی کو مقدمے میں اقبال نے کہا ہے کہ خودی جو ہے وہ وحدت وجدانی ہے اچھا بھی بڑی غور طلب ایک ترکیب ہے کہ یہ وحدت وجدانی جو ہے یہ کیا ہے یعنی ترکیب ہے نا دو الفاظ ہیں اس میں وحدت ایک ایسی وحدت ہے جو وجدانی ہے ہم ان دونوں کو تھوڑا سا اب بریگ ڈاؤن کرتے ہیں وحدت کا کیا مطلب ہے یعنی آپ دیکھئے اگر کوئی کتاب ہے جس کے سیکڑوں اور آکھ ہیں سیکڑوں صفحے ہیں جو اپنے اندر ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی بھی ہیں ہر ایک صفحہ لیکن ان سارے صفحات کو اور جو بھی اس میں کانٹینٹ ہے جو مباحث ہیں اس کو جوڑا کس چیز نے ہوا ہے کتاب کی ایک جلد ہوتی ایک شیرازہ ہوتا ہے شیرازہ بندی کی جاتی سو اقبال ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کسی کتاب کے مختلف اور آکھ کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے وہ اس کا شیرازہ ہے وہ اس کی جلد ہے اسی طرح انسان جو بہت ساری کیفیات کا بہت سارے تخیلات کا مجموعہ ہیں اس کی ان ساری کیفیات کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایک انڈویشول ایک انفرادی حیثیت ایک مستقل حیثیت کا حامل بنتا ہے وہ اس کی خودی ہے مثال کے طور پر ہم کئی بار یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم کسی مسئلے میں ہو جی ہوئے ہیں سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے چاہ تو میں نے پھر سوچا کہ میں یوں کر لو اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا ہم اس وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو مختلف قوتیں ہیں اس میں آپ کے دل میں اٹھنے والی آرزویں ہیں تمانائیں ہیں آپ کی دماغ کی ریزننگ ہے اور پھر آپ ان دونوں میں فیصلہ کرنے کے مجاز بھی ہیں اس بات کے اہل بھی تو وہ جو میں یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اس نے اسے چلنا ہے اس نے دل کی وہ میں کیا ہے یہ بھی تو ایک سوچنے والی سو اقبال ہمیں اس طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ہستی کی آپ کے وجود کی جو اساس ہے جو اس کا essence ہے وہ آپ کی خودی ہے اچھا تو یہ تو ہو گئی وحدت اب وہ وجدانی کیسے ہے وجدانی اس لیے ہے کہ وہ آپ کا جو جوہر ہے جو آپ کا essence ہے جو آپ کو میں بناتا ہے جو آپ کو ایک وجود دیتا ہے جو آپ کی ان ساری قوتوں کو یکجا کرتا ہے اس کی شرازہ بندی کرتا ہے وہ قوت وہ میں وہ خودی ہوا سے خمسہ سے قابلے محسوس تو نہیں ہے مطلب آپ اس کو نکال کے دکھا تو نہیں سکتے کہ یہ ہے تو وہ وجدانی ہے وہ قابلے محسوس نہیں ہے سو یہ اقبال نے ڈیفائن کیا ہے اپنے مقدمے کہ خودی وحدت وجدانی ہے انسان کی اور کائنات کی پھر اقبال اس کے بعد اپنے سالوں کے مطالعے اور تجربات کا ایک خلاصہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا مجموعی طرز عمل عملی زندگی کے جانب کیسا ہوگا یہ بات منحصر ہے اس پر کہ وہ اپنی خودی کو کیسے ڈیفائن کرتی یعنی یہ سوال جو صدیوں سے اقبال سے پہلے جس روایت کا ہم نے ذکر کیا مختلف حکماء کو ادباء کو شعوراء کو فلسفیوں کو دربیش رہا کہ میں میری ہستی میرا وجود کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کیا کہ یہ واقعی موجود ہے یا یہ محص کوئی تخیلاتی چیز ہے ایک واہما ہے ایک خیال ہے ایک وسبسا ہے میں اصل میں موجود نہیں ہوں جو کچھ ہے وہ صرف ایک ذات ہے میں کچھ نہیں ہوں یا یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک مایہ ہے یہ ایک تلسم ہے دھوکہ ہے فریب ہے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم اس سوال کا کیا جواب دیتی ہے کہ میں ہوں یا میں نہیں ہوں اور میری حقیقت کیا ہے اس جواب پر منحصر ہے کہ پھر عملی زندگی میں اس کی کیا رویش ہوگی اور وہ کتنی کامیان ہوگی اور وہ پھر مختلف اقوام کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں کہ کس کس طرح اس سوال کو ٹریٹ کیا گیا اور اس کا جواب رکھا گیا ایک بڑی دلچسپ بات وہاں پر اقبال پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے یعنی اپنے مزاج کے مطابق دیا ہے اپنی فکر سے کم دیا مثلا وہ کہتے ہیں کیونکہ ایرانی مزاج جمالیات کی طرف شاعری کی طرف فلسفے کی طرف زیادہ مائل تھے تو ان کا جواب ان کے اس مزاج کے مطابق تھا اور وہ جواب یہ کیا تھا کہ میں نہیں ہوں جو کچھ ہے خدا کی ذات ہے کتھرہ سمندر میں ہے تو کتھرے کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے پھر انہوں نے ہندی قوم کا ایک جائزہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جو اہل ہند نے ویدانتیوں نے اس کا جواب دیا ہے اس میں ایک الگ طرح کی پیچی دی ہے کیونکہ وہ اس نتیجے پر پانچے کہ یہ جو انسان کی خودی ہے یہ جو اس کی حیثتی ہے اس کا تقاضی ہے وہ انسان سے عمل کرواتی ہے اس کا تقاضی ہے کہ وہ عمل کرواتی ہے اور جب عمل کرواتی ہے تو ہمیں اس عمل کے نتائج کو مبتلا کر دے گی آپ کیونکہ وہ اس کا کرم بھگت رہے تو اس سارے عمل اور کرم اس چکر سے اس سرکل سے اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی خودی سے عمل چھوڑ دیں گے تو خودی کی مات ہو جائے گی پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بعض بہت کنسٹریکٹیو کرٹیسزم کیا ہے جس کو ان کے دور کے بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھا ہم سب جانتے ہیں بہت اس کی مخالفت ہوئی ایک طوفان برپا ہو گیا ان کے اس مقدمے پر اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اقبال نے حافظ پر بھی بڑی تنقید کی تھی حافظ جو ایرانی شورہ میں ایرانی شاعری میں ایرانی تہذیب کی جمالیات کے اور ایرانی فکر کے فلسفے کے حاصل پر وعدت الوجود کے بہت بڑے علم مردار مثلا اگر آپ نے پوری ایرانی تہذیب اور اس کی جمالیات کو یک جا دیکھنا ہو تو آپ حافظ کا دیوان دیکھیں اور برسگیر میں بہت زیادہ پذیر آئی تھی حافظ کو صرف ایک شاعر کے طور پر تھوڑی دیکھا جاتا تھا ایک بزرگ ہستی کے طور پر حاجہ حافظ ہم انہیں کہتے ہیں سو ان پر اقبال نے بڑی تندو تیز قسم کی وہ کی کرٹیسزم امام امت میخارگان اور اس نویت کی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو تو بس جام بے دست ہوں اور سامنے معشوق ہو اور وہ تماشا معشوق اور جام اور اس میں مگن رہیں سو اقبال نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس سوال کا جواب جب یوں آیا خود مسلمانوں کی طرف سے اور مختلف اقوام کی طرف سے کہ میرا وجود میری ہستی کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے تو ظاہر ہے جب میں ہوں ہی نہیں تو میں کیوں کوشش کروں آمد کی میں کیوں کوشش کروں کسی بھی مقصد سازی کی یا اگر ہم اسلامی تصوف کی جن پہلو کو اقبال کرٹیسائز کرتے ہیں جس میں انسان کی ہستی کو اس کے وجود کو ذات باری طالع میں یوں فنا کرنے کی یوں مدگم کرنے کی بات کی جاتی ہے جیسے کوئی کترہ سمندر میں جا کے اپنا وجود کھو دیتا ہے اقبال نے اس کی مخالبت کی کیونکہ اقبال نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی ذات کو ذات باری طالع میں مدگم کرنا بھی ہے تو کترے کے طور پر نہیں کرنا آپ سمندر میں رہ کر بھی موطی بن جائی جو سمندر کا حصہ ہے مگر اس کی انفرادیت قائم ہے کئی جگہ میں اقبال نے یہ بھی کہا کہ میری نزدیک اصل فنا یہ ہے یعنی میری نزدیک فنا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو ذات باری طالع میں فنا کرتے اصل فنا یہ ہے کہ آپ اپنے شخصی رجحانات میلانات کو ایک طرف کر کے قانون الہی کے ایسے پابند ہو جائیں کہ پھر اس میں کوئی سوال اٹھنے کی گجائش نہ رہے یعنی قانون الہی میں احکام الہی میں فنا ہونا چاہیے ذات الہی میں فنا کہ اقبال قائد نہیں تھے سو اب یہ سارا پرسپیکٹیف تھا جو اقبال نے اپنایا اس تصور پر اور ظاہر ہے خود ان کے دور میں بہت زیادہ اس کی محالفت ہوئی اکبر الہبادی کے ساتھ ان کے خطو کتابت ہیں اس ماملے پہ حواجہ حسن نظامی جو تھے انہوں نے بڑی تنقید کی اور وہ ایک وہ پورا ان کے خطوط ہیں وہ بڑے اہم ہیں سلسلے میں یہ سمجھ نے کے لیے جس میں اقبال ان سارے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں کہ میرے نزدیک خودی کیا ہے اور میں نے اس کو کس پرسپیکٹیف میں استعمال کیا ہے اقبال کے ایک بہت اہم مفسرین میں سے ایک ہیں یوسف سلیم چشتی آپ نے یقینا کبھی نہ کبھی ان کو پڑا ہوگا جو زیادہ متعلق خواہش مند ہیں ان کی نظر سے ان کی شرح گزری ہوگی یوسف سلیم چشتی تقریبا سولہ سال ان کو اقبال کی ہمراہی نصیب ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں اسرار حدی کی شرح میں کہ میں نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کے فلسفہ حدی کی تصور حدی کی قرآنی بنیاد کیا ہے تو اقبال نے یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے اس کے جواب میں ایک آیت قرآنی کوٹ کی جس کا کچھ ارتدائی الفاظ میرے ذہن میں ہے اور اس کے معنی یہ ہے اس پوری آیت کے اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی جانوں کی فکر کرنا تو جب تم ہدایت پا جاؤگی تو کوئی گمراہ تمہیں راستے سے ہٹا نہیں سکے گا اس کا مفہوم یہ ہے تو اقبال نے کہا کہ یہ وہ آیت ہے جسے میں نے سنگی بنیاد بنایا اپنے فلسفہ خودی میں تو یہ جو الفاظ ہے کہ تم پر لازم ہے اپنی جانوں کی فکر کرنا تو وہاں پر جانوں سے مراد اقبال نے خودی لی ہے یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی خودی کی حفاظت کریں اور اس کے تکمیل کے ٹیکسٹ پر آ جائیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تقسیم ہے اور اس کے اپنے اندر تو ایسی کوئی خاص تقسیم نہیں ہے لیکن وہ اشار جو مجموعی طور پر ایک مفہوم کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو بند کی صورت میں ہم ذرا اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نکتہ نوری کے نام او خودی است زیر خاک ام شرار زندگی است نور کا وہ نکتہ جس کا نام خودی ہے ہمارے اس حاقی وجود میں زندگی کی چنگاری ہوئی ہے اس پر ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں لیکن اور جو شاید ہمیں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ نور کیوں اقبال نے خودی کو خاص طور پر نور سے کیوں تعبیر کیا آپ کے ذہنوں میں یقینا قرآن کی وہ آیت ہوگی جس میں خدا نے کہا ہے کہ خدا ہی زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے خدا تعالیٰ نے جب اپنی ذات کے لئے کوئی تمثیل دینا چاہیے اپنی ذات کی تفہیم کے لئے تو اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ غور کریں تو نور کا ذکر آتا ہے آپ کو آیت نور بھی یاد ہوگی وہ تاکچہ جس میں ایسا چراغ ہے جس کا جو تیل ہے وہ مجھے مکمل یاد نہیں ہے لیکن اس ساری تمثیلی میں بھی جس میں خدا تعالیٰ اپنی ذات کے مطالق نہوے کرام ہے اس میں نور کا ذکر ہے اس میں روشنی کا ذکر ہے اور کیونکہ انسان کی حدی اس کی اساس بہرحال اس کی اصل خدا کی ذات اور اس کا جوہر کی ہو سکتی تھی سو نور کا وہ نکتہ جس کا نام ہو دی ہے اب اگلے تین چار اشار پانچ اشار میں اکٹھے پڑھوں گی پھر ہم اس پر ایک ساتھ بات کریں گی محبت محبت سے وہ زیادہ محکم ہو جاتی ہے زیادہ زندگی آ جاتی ہے اس میں زیادہ جلانے والی زیادہ روشن کرنے والی از محبت اشتعال جوہرش ارتکای ممکنوت مصمرش محبت ہی سے اس کے جوہر میں نکھار آتا ہے اور اس میں جو ہیڈن پوٹینشلز ہیں وہ ظاہر ہوتی ہے اس کی دیولپمنٹ ہوتی اشکس اس کی تقویت کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے جس جذبے کی بات کریں گے پھر اس کو بھی تو خودی جتنا ہی کائناتی ہونا چاہیے اس میں بھی تو وہ ہماگیریت ہونی چاہیے اور عشق سے بڑھ کر کائناتی اصول اور کیا ہو سکتا تھا عشق کا ذکر بھی مطلب آپ دیکھئے کہ ہزاروں شورہ سیکڑوں دیوان لاکھوں اشار عشق کے مفہوم پر لکھے گئے ہیں اور وہ مفہوم اب تک تشنہ تک میلی ہے اس کی بلندی اس کا ارتکا اس کی عزمیت اس تک ہر بڑے شاعر نے ہر بڑے فلسفی نے ہر بڑے لکھنے سوچنے سمجھنے والے نے بلاخر ہاتھ کھڑے کر دی وہ رومی کا آپ کو مصرہ یاد آنا چاہیے اس پر ما ہنوز اندر خمی یک کوچے این یعنی عشق کے معاملے میں ہم ابھی تک گلی کے ایک نکڑ میں ہی بس اتنا ہی ہم نے وادی عشق کو دیکھا ہے جیسے گلی کا کوئی کونہ آپ دیکھ لیتے ہیں ایسا ہی ہے خود رومی کو آپ دیکھیں ان کی پوری مسنوی کے چھبیس ہزار اشار ان کے دیوان کے چھتیس ہزار اشار بنیادی موضوع عشق اور اس کے باوجود وہ مسنوی کے آغاز ہی میں لکھتے ہیں چن کلم مجھے اس کے الفاظ کچھ پھول رہے ہیں در نمشتن می شتافت کچھ ایسا تھا کہ جب کرم جو ہے وہ بڑی زور آزمائی کر رہا تھا مختلف مفاہیم لکھنے میں مختلف اکایات لکھنے میں لیکن جب عشق کے باری آئی تو کلم جو ہے وہ ٹوٹ گیا وہاں پر سو عشق کی رفت اور آگے جو اب اس کے کچھ بند ہیں جو اقبال نے لکھے ہیں بہت گہرا اثر ہے اس میں رومی کے اسلوب کا جو اقبال پر مجموعی طور پر ہے لیکن خاص طور پر یہاں جس طرح سے اقبال دیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عشق کو اس میں رومی کے بہت سے اشار کے رنگ شامل ہے مثلا یہ جو ہم نے ابھی آخری شیر پڑھا ہے عشق کی نگاہ سے انتہائی سخت پتھر میں بھی شگاف پڑھ جاتے عشق کے حق آخر سراپا حق شبد حق سے محبت کرنے والا اس ذات بیکرہ سے محبت کرنے والا بلا ہر خود بھی سراپا حق بن جاتا ہے وہ رانجہ رانجہ کر دی میں یہاں پہ رانجہ ہوئی والی بات اور رومی کا جو شیر مجھے یہ پڑھ کے یاد آیا رومی نے لکھا ہے از محبت تلخ شیرین شبد یہ محبت ہی ہے جو تلخ چیزوں کو شیرین بنا دیتی ہے اور کئی اشار اسی مزاج میں چلتے ہیں از محبت شاہ فالون شبد اور وغیر سو ایک کائناتی اصول کی تقویت کے لیے جس کا نام خودی ہے ایک کائناتی جذبے کی ضرورت ہے جسے ہم عشق کہتے ہیں اب دیکھئے عشق ایک تو ہم اس کی شائرانہ تفسیر ہے اس کی مفاہیم کی تفسیر ہے دوسرا ہمیں ان افراد جن کی بات کر رہے ہیں رومی ہو گئے اقبال ہو گئے ان کی زندگیاں ان کی زندگی میں جو لوگ آئے اور ان کی باہمی وابستگیاں اگر ہم نے عشق کی عملی مثالیں دیکھنی ہوں جب بھی مثلا میں جب اپنے شاگردوں سے وہاں طالب علمو کے ساتھ رومی کے اشار ڈسکس کرتی ہوں اپنے کلاس میں لنس انیورسٹی میں عشق کے مزاج کو اس کے مفہوم کو اس کی بے کرانی کو سمجھانے کے لیے میں کئی بار میں نے رومی کی زندگی کے اس ایک واقعے کو انہیں سنایا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی شمز سبریزی آپ سب جانتے ہیں رومی کو جلال الدین رومی بنانے والے ایک فقی سے ایک مفتی سے ایک آر ایف اور صاحب مسنوی بنانے والے تو شمز ہی تھے سو شمز جب رومی کو چھوڑ کر چلے گئے اور رومی ہر جگہ ان کو تلاش کر رہے تھے تو کئی افراد آ کر رومی کو بتاتے تھے کہ میں نے وہ شمز کو فلان جگہ دیکھا ہے وہ فلان شہر میں شام میں فلان گری میں تھے تو رومی نے اس وقت کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی دینار ہے وہ دے دی خلعت دے دی چادر دی کفش دے دی جو کچھ تو وہ پھر سلسلہ چل پڑا لوگوں کی آکے اس طرح کی خبر اب رومی کے جو کچھ نزدیکی مساحب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جھونٹ سنی یہ وہ جواب ہے جو ایک سچا عاشق دے سکتا رومی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ غلط خبر دے رہے ہیں اور اسی لئے تو میں اپنی خلط ان کو دیتا ہوں اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ سچی خبر دیتے ہیں تو میں تو اپنی جان دیتا ہوں اب یہ عشق ہے یہ اس کی آفاقیت ہے اور یہ اس کا مرتبہ ہے اور آپ دیکھیں کہ روس مرا زندگی میں اب حسام الدین شلو جو وجہ بنے مسنوی کی تحریر کے اور ان کی تشویق سے ان کی فرمائش پر مسنوی اب وہ تو رومی کے مرید تھے نا ان کے مصاحب تھے رومی کی بڑی ان سے بہرحال دلی وابستگی تھی تو ایک مرتبہ رومی کا بہت دل شاہ وہ دن بھر رومی کی خانکا میں گزارتے تھے پھر شام کو چلے جاتے تھے اپنے گھر تحجد کا تقریب وقت تھا تحجد سے پہلے تو رومی کا دل شاہ اب حسام الدین چل سائٹ پر کونیہ میں برف پڑتی ہے تو زمانے میں تو ظاہر ہے وہ ماہولیاتی آلودگی اور ہم نے سارے یہ مسائل بھی کریئٹ نہیں کیے تھے تو رومی چل پڑے ان کی گھر کے جانے پہ اور جا کر ان کے دروازے پہ جب پہنچے تو رومی نے سوچا کہ اب رات کا وقت ہے اب میں دروازہ کھٹ کھٹ آؤں آرام کر رہے ہوں گے مخد ہوں گا بیٹھ گئے وہاں سامنے کھولے آسمان کے نیچے پرف پڑ رہی ہے شدید سر اور یہ آپ دیکھیں کہ اپنے مرشد کے کاشانے پر نہیں گئے اپنے مرید سے گئے اور عدب جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گئے تحجد کی نماز کے لیے حسام الدین چلپی باہر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ رومی جو ہے وہ باہر موجود ہیں اور برخ باقاعدہ ان کے سہرابے پر جمی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں مہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا بڑا ہی تم سے ملنے ہے یہ وہ اخلاق ہیں یہ وہ آداب ہیں جس عشق کی رومی بات کر رہے ہیں کہ خودی کو تکمیل دینے کے لیے خودی کو نکتہ اروج پہنچانے پر پہنچانے کے لیے تمہیں جس جذبے کی ضرورت ہے یہ یہ وہ عشق ہے عشقی عامون سو محبوبی طلب چشمنو ہی قلب ایوبی طلب کی بیاں پیدا کن از مشت گلی بوس زین پر آست آنے کام اچھا اب اگر عشق کا جذبہ درکار ہے آپ کو اپنی خودی کی تکمیل کے لیے اس کے ارتکاع کے لیے تو پھر ظاہر ہے آپ کو عاشق بننا چاہیے اور آپ عاشق کسی معشوق کے بغیر کسی بن سکتے عشق میں دو فریق ہے ایک معشوق ہونا چاہیے ایک عاشق ہونا چاہیے بعد میں کسی مرہدے پر جا کر اگر رانجہ ہیر بن جائے اور ہیر رانجہ بن جائے تو چلیئے وہ تو آگے ایک بات ہے لیکن آپ کو بہرحال ایک معشوق چاہیے تو کوئی معشوق ڈھونڈو کھیمیا پیدا کون از مشتے گلی اپنی اس خاک کو یہ جو تمہاری مٹھی بر خاک ہے تمہارا یہ جو وجود ہے خاک سے عبارت اسے کھیمیا بنا لو اور وہ کھیمیا کیسے بنے گا وہ ایک سیر کیسے بنے گا کسی کامل مرشد کے آستانے پر جا کر بوس ازان ہو جاؤ سرب اس جود ہو جاؤ یعنی مرشد کے بغیر کسی منٹور کے بغیر کسی رہنما کے بغیر تو یہ سفر آپ تیہ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نا قرآن میں بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بیست کے مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ سب کو وہ آیت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہے جو کیا کرتا ہے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارے نفوس کا تسکیہ کرتا ہے تو نفوس کا تسکیہ کرنے کے لیے نفوس کے اس اشدہے سے جو ہماری جنگ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اردو اور فارسی عدب میں نفوس کے لیے جو سب سے زیادہ تمثیل استعمال ہوئی ہے اس میں اشدہا شامل سات سروں والا اشدہا یہ سات کا لفظ بھی اپنے اندر بڑا تلسماتی بھی ہے عشق کی سات وادیاں ہیں عطار کی سات وادیاں ہیں اشدہا کے سات سر ہیں تو یہ ساری جو میٹس ہیں اور عرفانی تصورات ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنے معانی میں مل جاتے ہیں تو اس اشدہے کے سات سر کشلنے کے لیے تم خود کیسے کروگے تمہیں کوئی رہنما چاہیے جو پہلے سے اس راستے پر چلا ہو جیسے رومی شمس کے پاس آئے اور جیسے خود اقبال نے رومی کے آجتانے پر حضری دی ہے اور جس کا آگے ذکر آ گیا رومی کی طرح اپنے وجود کی شما کو جلال لو اور یہ جو اگلا مصرہ ہے بھئی مصرہ یہ اقبال کو کہنا چاہیے تھا اور وہ ہی کہہ سکتے تھے روم کو تبریز کی آگ میں جلا ڈالو روم ہم سب جانتے ہیں مولانا روم کا مسکن تھا جہاں انہوں نے زندگی کے زیادہ تر سال گزارے کیونکہ ان کی پیدائش تو بلخ میں ہوئی تھی پھر وہ کم سینے میں اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر تو جوانی اور اپنے ظاہری حیات کے آخری لمحات تک وہ کونیا میں رہے اور تبریز شمس تبریزی کا مولانا تھا روم رہ در آتش تبریز سوز یعنی کسی مرشد کے آستانے پر حاضری دو اور پھر اپنے آپ کو اس مرشد کی تربیت کی بھٹی میں ایسے جلاو جیسے رومی نے ہوت کو جلایا شمس تبریز جیسے سخت کیر تربیت کرنے والے شخص کو جس طرح رومی نے ان کے سامنے سارے تسلیم غم کیا میں اپنے طالب انموں سے یہ بھی کہتی ہوں اکثر کے رومی کا سارا کلام ان کی مسنوی ان کا دیوان جو بلا شبہ نہ صرف فارسی عدب نہ صرف اسلامی عدب بلکہ عالمی عدب کے شہکار ہیں اور یقیناً یہ نہ ہوتا تو دنیا میں بہت کمی رہ جاتی لیکن اگر ہم مسنوی نہ پڑھیں کبھی اگر ہمارے پاس دیوانے شمس بھی نہ ہو پڑھنے کے لئے ہمیں فارسی نہیں آتی ہم نہیں پڑھتے ہمیں کوئی ترجمانی ملتا اگر ہم صرف رومی کی زندگی کو پڑھنے جو ایک غیر معمولی انقلاب سے وہ گزرے شمس کی آمد کے بعد جس طرح سے رومی نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا صرف ان کی زندگی کا متعلیہ بھی شاید ہمارے لئے ایک مشعل راہ کے طور پر بہت ہوگا آپ دیکھیں کہ رومی اپنے دور میں ان کے والد سلطان العلماء کہلاتے تھے پوری اسلامی دنیا میں ان کو ریپلیس کیا رومی نے اور ہر لحاظ سے وہ اس کے اہل بھی تھے مفتی تھے مثلا ان کی مجلسوں میں کہاں کہاں سے لوگ نہیں آتے تھے اور مردین بھی تھے یعنی باقاعدہ بیعت بھی کی وی تھی ایک روب ایک دب دب اور اس سب کے بعد ایسی مقام سے نیچے آ کر سبمیٹ ہو اب میں اور جن کا دارے کار بہت محدود ہے اور ہم ہمیں شاید کوئی دس پندرہ سو ستر لوگوں سے زیادہ جانتے نہیں ہوگی میں اور آپ اگر اپنے مقام سے نیچے آئیں تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے ہمیں تو ایسا کوئی مقام حاصل بھی نہیں لیکن رومی جیسا اپنے دور کا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا مفتی شمز کہتے ہیں کہ حیرت ناک اور رومی کے مقام کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عالم دین ہے فلا ہے لیکن جب میرے سامنے بیٹھتا ہے تو ایسے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے جیسے کوئی طفل ہو جسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتا سو ایسی سب میشن ایسی ڈی لرننگ ایسی ڈی کنسٹرکشن جو ہے وہ تمہیں درکار ہے جب تم کسی جب آستان کاملی جس کی اقبال بات کرنے ہیں اس کے آگے تم حاضر ہو تو اپنے وجود کے روم کو تم اس طرح تبریز کی آتش میں جلا اور پھر رومی نے بھی تو آپ دیکھی نا کہ وہ سارے آداب بہت خوب سیکھے شمس کے چلے جانے کے بعد رومی کے ایک مرید تھے جس ایک بہرحال رومی نے تو انہیں شمس کا قائم مقام بنا رکھا تھا سلاہ الدین زرکوب بہت پڑے لکھے انسان نہیں تھے بہت عالم فازل تھے لیکن رومی نے ان میں وہ دیکھ لیا تھا جو دیکھ نا چاہیے تھا جس کی رومی کو تلاش رہتی تھے تو سلاہ الدین زرکوب جو ہیں وہ سلینگ استعمال کرتے تھے بہت کوئی عدبی زبان اور اس طرح کی فسیحانہ زبان میں نہیں بات کرتے تو وہ کوفل کو کو کہتے تھے مجلس میں تو رومی نے جب یہ سنا تو رومی نے بھی اپنی گفتگو میں کوفل کو 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 کہنا شروع کر دیا اور وہ پھر ان کے مردین نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا نہیں زرکوب کو 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 کہتے ہیں تو ہمارے لئے کیونکہ وہ تربیت کر گئے تھے شانس ایسے کوئی گھڑی بڑی سامنے نہیں تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے آچھا بس ٹھیک آچھا پھر یہ بات کیونکہ اس سے پہلے ایک بال نے کی تھی کہ کوئی تمہیں ماشور ڈھون نا ہے اب دیکھئے مرشد جو ہے اس نے بھی آپ کو پہنچ آنا تو اس ذات بے کرام کے آستان پر ہے مرشد بھی تو آپ کی تسکیہ نفس کا ایک وسیلہ بنے گا جس نے آپ کو بلاہر اس ماشور کے حقیقی کے آستانی تک پہنچ ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی خودی کا اپنی ہستی کا احساس کر لیا اور پھر اس کی تکمیل کے لیے تم ایک مرشد کے آستانے پر جاؤ اور پھر تمہیں ایک ماشور کی تلاش کرنی ہے لیکن وہ جو ماشور ہے وہ تمہیں کوئی دنیا خارج میں ڈھون نے کی ضرورت نہیں ہے تم اس کے لیے ادھر مدھر کا سفر نہ کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ماشور تو تمہارے اندر ہی موجود ہے وہ تو تمہارے دل میں ہی بہشید آئے تو اب اس کی طرف آرہ ہیں اس اس بند میں ہست ماشور کی نیحان اندر دلت ششم گردوری بے تمہارے دل کے اندر ایک ماشور چھپا ہوا اگر تمہارے پاس دیکھنے والی اگر تمہارے پاس آنکھ ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں اگر تمہارے پاس آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ تو ہوتی ہی ہے لیکن اگر اس آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے تو رومی کا نا ہر چشمی نظر دارد نا ہر پہری گوھر دارد اس نویت کھائے ہر آنکھ میں نظر نہیں ہوتی ہر سمندر میں موتی نہیں ہوتا آشکان اوزی خوبان خوب تر خوش تر زیب تر محبوب تر اس کے جو آشک ہیں وہ تو معشوق سے بھی بڑھ کے ہیں اگبال تھوڑا سا سسپنس کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے آخری سینے سے بات نہیں شروع درجہ بے درجہ آپ کو لے کر جائے ایسے خوبصورت ہیں ایسے کمال ہیں محبوب سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں اچھا یہ جو ہم جس عشق کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک انفرادی خصوصیت وہ دوسرے آج کل کے عشق سے اس سے یہ بھی ہے کہ اس میں وہ والی رکابت نہیں ہوتی کہ میں اگر عاشق ہوں تو زمانے بھر میں اور کوئی نہ ہو کیونکہ وہ تو ایسا معشوق ہے جس تمام مخلوق عاشق ہے اور ہم خود شامل کرنا چاہتے ہیں کہ میں جس سے عشق کرتا ہوں تم بھی کرو سب کر وہ فیض نے کہا تھا ایک نظر میرا محبوب نظر دیکھو وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے دل سے عشق او توانا می شوید خاک ہم دوش سر یومی شوید دل جو ہے وہ اس کے عشق سے توانائی حاصل کرتا ہے مضبوط ہوتا ہے اور اسی کے فیضان سے مٹی جو ہے وہ سر یا کی برابری کرنے لگتی ہے بلکل یہ رومی کی مسنوی کی ابتدا کا ایک شیر ہے اس کا پہلا مصرہ نہ جانے کیا تھا لیکن وہ کوہی تور کا اس میں ذکر ہے اس میں رومی کہتے ہیں کہ جو جب تجلی اس پر پڑی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ رکس کرنے لگا تو آپ اس شیر کا مزاج پڑھئے چالاک شد بلکل رومی کی وہ اسطلح ہے سرزمین عرب کی خاق اسی کے فیض سے اسی کے فیضان سے معتبر ہو گئی وجد میں آ گئی اور افلاق تک پہنچ کہی اور ظاہر ہے یہ اشارہ میراج مصطفی کے طرف بھی ہے جس کے مطالق جو مختلف آرہا ہیں اس میں ایک تو یہ ہے اور جس پر بہت ساری جس کو کہنا چاہیے کہ روایات کا وہ ہے اتفاق کہ وہ میراج جو ہے وہ جسمانی بھی تھی تو ہاک پر افلاق شد کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو انسانی وجود ہے وہ یہ جو مٹی کا وجود ہے یہ اسی کے فیدان سے افلاق تک پہنچ گیا اور یہ اس کو نکتہ عروج حاصل ہوا اب آگے جو ہیں چند اشار وہ ناتیہ اشار ہیں اقبال کے ہاں بھی بلکل رومی کی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مسلمیوں میں کسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں وہ رجوع کر لیتے ہیں نات کی طرف اور پھر آگے کئی اشار جو ہیں وہ ناتیہ اشار ہیں اور اردو اور فارسی عدب میں اس خطے میں اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ اشار کہ اگر ہم ایک منتخب اس کو کریں تو یقینا اس میں اکبال کے ناتیہ کلام کو بہت جگہ دی جائے کی اور یہ اشار بھی اس میں آئیں گے رومی کے ہاتھ تو یہ سلسلہ حتیٰ ان کی غزلیات میں بھی ہے غزلیات میں یہ کم ہوتا ہے آپ جانتے کیونکہ ناتیہ غزل بلکل ایک الگ جانرہ ہے سو رومی بھی کئی بار یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک انہوں نے غزل شروع کی ہے اس کے عرفانی مفاہیم وہ بیان کر رہے ہیں جو میں موضوع ہے اور وہ بیچ میں ایک گریز آتا ہے وہ نات پوری اس کے بعد جو ہے وہ ناتیہ غزل ہو کا دل جو ہے وہ مقام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے دل میں ان کی جگہ ہماری جو عزت آبرو ناموس ہے وہ مصطفیٰ کے نام سے اچھا اب آپ یہ بھی دیکھئے گا اس میں کہ اگلے جو چند اشار ہوں گے اس میں ناتیہ اشار تو وہ ہیں لیکن بہت کمال مہارت سے اقبال نے کیونکہ بہرحال ایک موضوع چل رہا تھا اس سے پہلے اس سے ایک گریز تو آیا ہے آگے ناتیہ اشار آگئے ہیں لیکن بہت ایک سٹل انداز میں اقبال نے اس سلسلے کو ٹوپنے نہیں دیا اس موضوع کو اقبال رسول پاگ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ان کی سیرت سے ان پہلوں کی طرف اشارہ کریں گے اب جس کی طرف وہ ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ تمہیں اپنی خودی کی تکمیل کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری حیات مبارکہ سے ٹھیک ان ان صفات کی طرف ان ان پہلوں کی طرف اشارہ کریں گے اپنی اس اگلے ناتیہ کلام تور تو اس کے راستے کے گبار کی ایک موج ہے اور کعبے کے لیے ان کا آشیانہ ان کا گھر بیت الحرم ہے اچھا اب تور پر تو ایک بار تجلی الہی ہوئی تھی اور وہ اس کتاب نہ لا سکا موسی بھی نہ لا سکے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا گھر تو مسلسل تجلیات الہی اور ان کا وجود مسلسل تجلیات الہی کا مرکز ہے تو یہ کہنا بالکل اقبال کا بجا ہے کہ تور تو ان کے راست اب آپ دیکھئے اس میں بھی جو مراتب اقبال نے رکھے ہیں ان کے گھر کے غبار کی گھر کا غبار بھی کہہ سکتے تور تو ان کے گھر کا غبار ہے نہیں اب اقبال کا وہ دیکھی انہوں نے کیا کیا اس میں لیرز کریٹ کی گھر کے غبار کی ایک موج ہے ہم کم تر از آنیز اوکاتش عبد کاسب افضایش از ذاتش عبد بوریا ممنون خواب راحتش تاج کس را زیر پای امتش بہت ایک اہم بحث خودی کی تکمیل اور اس سارے سلسلے میں فقر کی بھی ہے اس پر بہت زیادہ وزاہت سے اقبال جو ان کی اس سے بعد بلی مسلمی ہے رموز بے خودی اس میں بات کرتے ہیں اور ان کے بعد جو ان کا اردو کلام آیا ہے ظاہر ہے اس میں بھی سو یہاں پر البتہ ان چند اشعار میں رسول پاک کی سیرت مبارکہ کے جس پہلو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ الفقر فخری فقر میرا فخر یعنی وہ ذات جس کے لیے تمام کائنات تخلیق ہوئی جو نہ ہوتے جو خدا نے خود کہا کہ پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات تخلیق نہ کرتا جس کے لیے یہ سارا بازار سجایا گیا یہ سب روانک افروزی ہوئی وہ بوریے پر آرام کرتے ہیں تب ہی ان کی امت اس قابل ہوئی ہے کہ وہ تاجے کسرہ اس تک پہنچے تو جو فقر ہے وہ صفت تکمیل حدی کے لیے جس کی طرف آپ ہو جانا ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے وہ فقر محمدی اس کا ذکر در شبستان حرا خلوت قزید قوم و آئین و حکومت آفرید ماند شبہ چشم اوم محروم نوم تو بتخت خسروی خابید قوم غر حرا میں انہوں نے خلوت فرمائی اور قوم اور آئین اور حکومت کی تشکیل کی اچھے اس پر اقبال آگے مزید وضاحت سے بھی آئیں گے کہ جو خودی کے تکمیلی مراحل ہیں اس میں تر تر وہاں رکھ نہیں جانا وہ جو خلوت ہے وہ جو کنارہ کشی ہے وہ جو تکمیلی مراحل کے لئے ہے وہ آپ کا نکتہ اروج نہ بنے صرف ہانکہ کا کنارہ ہی نہ بن جائے آپ کو اس تکمیل کے بعد جس طرح رسول پاک اس خلوت سے اس مراقبے سے پھر لوٹ کر خلق کی طرف آئے تو وہی روٹ وہی راستہ آپ کا بھی ہے جی پیش نمبر سیونٹی سکس پر ہم شروع کریں گے اور یہ وہ اسی ناتیہ کلام کا تسلسل ہے اور جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ اقبال نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے خاص طور پر ان صفات کا ان پہلوں کا ذکر کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو خود اقبال کے نزدیک جو ان کی نظر میں وہ صفات ان کا حصول ان کا ادراک مومن کے لیے مسلمان کے لیے وہ شخص جو تکمیل خودی کے راستے پر گامزن ہو اس کے لیے وہ صفات جو اور یہ شیر پڑھ کے یقینا آپ کو اقبال کا ایک اور شیر یاد آنا شاہی اور وہ آپ مجھو بتائیں گے مکت حی جاتی او آہن گدا دی دی او اش بار اندر نماز جب مارکے کا جب لڑائی کا جب جن کا وقت آتا ہے تو جو اس کی تلوار ہے وہ لوہے کو بھی کٹ دیتی ہے وہ لوہے کو بھی پکلا دیتی ہے لیکن جب نماز گزاری کا وقت ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں یعنی ان کی طبیعت میں گدا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں عشق پار ہو جاتی تو آپ دیکھیں اقبال کی جو بہت معروف کلام ہے ہر لہزہ مومن کی نئی آن نئی شان اس میں ایک شیر ہے ہو ہلکہ یاران تو بزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو یہ دونوں کیفیات آپ کو درکار ہیں یعنی آپ کو آداب حرب بھی درکار ہیں کہ جب حفاظت کرنی ہو ملک و ملت کی جب دلوار اٹھانی ہو تو جو سختی اور جو آپ کو سکلز چاہیے میدان جنگ میں وہ مزاج بھی آپ کے اندر ہو لوہے کو کاٹ دینے مزاج بھی آپ کے اندر ہو لیکن جب آپ خدا کے حضور حاضر ہوں تو وہ عشقباری بھی ہونی چاہیے گداز بھی ہونا چاہیے وہ حضرت علی رضی تعالی تھا تو وہ کسی نے کہا کہ یہ ذرا نماز شروع کر لیں تو پھر ان کے پورے وجود میں وہ ایسا گداز آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا کہ جو انہوں نے نماز شروع کی تو اس تیر کو نکال لیا گیا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا تو یہ جو بظاہر متضاد قیفیتیں ہیں یہ دونوں اور ان دونوں کی مثال رسول پاک کی حیات تیب سے اگلا جو مصرہ ہے در دعا یہ نسرت آمین تیگے جب وہ فتح کی دعا مانگتے ہیں اپنے رب کے حضور تو اس پر آمین ان کی تلوار کہتی اس ایک مصرے میں آپ دیکھئے اتنی بڑی حقیقت اقبال نے کہہ دی ہے ہمارے آج کے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیاں آپ کو اس میں چھپا ہوا ہے صرف ہمارے معاشرے کا نہیں مطلب پوری امت مسلمہ اور تھرڈ ورڈ کنٹریز ہم تو اب منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں بھئی صرف مسلمانوں کو عالم کفار پر غالب کرتے اور ہمارے کہنے سے ہی ایسا ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم کہہ جو رہے ہیں ہم دعا مانگ جو رہے ہیں تو بس دعا پوری ہونی چاہیے اور بس یہ فنا فنا سپر پاور جو ہیں ان کے میزائل کیڑے پڑ جائیں اور پڑے پڑے اپنی جگہ پر ہی چل جائیں کسی طرح یہ جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر نسرت کی فتح مندی کی دعا مارتے تھے تو آمین ان کی تلوار کہتی تھی یعنی صرف الفاظ کافی نہیں ہے صرف ارادہ کافی نہیں ہے عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے دونوں پہلو ساتھ ہونے چاہیے وہ جو بہت زیادہ بحث چلتی رہی ہے روبی کے ہاں بھی ہے توقل اور جہد کی کہ آپ کو توقل کتنا کرنا ہے اور کوشش کتنے کرنی ہے اسلام نے تو اس میں بڑی آپ کو میانہ روی عطا کی ہے وہ جو ایک حدیث ہے نہیں بلکہ ایک واقعہ تھا کہ مجھے تو خدا پر توقل ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے تو رسول پاک نے اس سے کہا کہ وہ ٹھیک ہے مگر تم اس کی رسیب باندھ ہو تمہارے حصے کا جو کام ہے جو جو جہد ہے وہ تمہیں کرنی ہے نتیجے کے لیے خدا پر توقل ہونا چاہیے سو بغیر کوشش بغیر اپنے حصے کی اس جہد کے تم صرف توقل سے تو منزل مقصود پر نہیں پان سکتے تو وہ جو ہمارا ان دنوں ایک بڑا مجموعی روائیہ ہے کہ بس آپ دعا مسلح بچھائیں اور دعیں کہ اللہ تعالیٰ بس فلاں ہو جائے اور وہ ہو جائے گا مسند دے اقوام پیشن در نبید اور اس سے پہلے کی جو اقوام تھی ان کی بسات لپیٹ دی پھر اس سے آگے دیکھئے یہ بھی جو اب مسرہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بڑا پرنسپل بھی ہے بڑی حقیقت بھی ہے دین کی کنجی سے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا آپ دیکھئے نا ہماری جو ترتیب ہے وہ شاید اس کے برخلاف ہے ہم دوسرے راستے سے آنا چاہتے ہیں دنیاوی نعمتیں مل جائیں ہماری ساری زندگی تو اس تقدوں میں رہے مادی خواہشات کے حصول میں تو جب آخری عمر آئے پھر اب اللہ اللہ کرنے کی عمر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے فلان تو ستر سال کا ہو گیا اب تو اللہ اللہ کرنے کی عمر یعنی اس سے پہلے جو ساری عمر تھی وہ صرف آپ کی دنیاوی خواہشات کے حصول کی تھی دنیاوی نعمتوں کا حصول جو ہے جو اقبال یہاں کہنا چاہ رہے ہیں دین کے اصولوں پر شریعت الہی پر کانون الہی پر کار بند رہتے ہوئے دنیاوی نعمتوں کا حصول وہ واجب ہے وہ درست ہے اور پھر اس کا مقصد بھی حصول خواہشات دنیاوی یا دنیاوی جو نعمتیں ہیں جو اسباب ہیں اس کا حصول بھی خود دنیاوی خواہشات یا ان اسباب ہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم اس دنیا کو تسخیر کریں اس کی نعمتیں حاصل کریں لیکن اس سے مقصد ہمارا اس سے بڑھ کر ہو ہمارا جو اصلی اور برتر مقصد جو نظائے الہی اور پشنودی کا حصول ہے وہ ہی ہونا چاہیے اور ہم تسخیر کائنات کو اس کا وسیلہ بنائیں اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ قانون الہی شریعت الہی پر کار بند رہتے ہوئے اس راستے سے دنیا کی جو اسباب ہیں ان کا حصول کریں تاکہ وہ بھی آپ کے اس راستے میں آپ کے مددگار بن جائیں ہم چھو بتنے امہ گیتی نظات اور دنیا کہ شکم نے دنیا نے ان سے بہتر ان جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا در نگاہ او یکی بالاو پیست با غلام ہیش پر یک خان نشست ایک بہت بڑا مسئلہ جو اب بھی ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے ہندوستانی اس معاشرے میں جس جس میں جو اقبال کی امیڈیٹ آڈینس تھی اس میں ذات برادری قبیلے اس کی بنیاد پر اونچ نیچ اس کی بنیاد پر فیصلے اس کی بنیاد پر فزیدت ہندووں میں تو وہ بہرحال اس کی ریلیجیس گراؤنڈز میں کسی حد تک ہیں اور اس کے اثر سے مسلمانوں میں بھی اور اگر ہم اس کے اثر کی نہ بھی بات کریں تو ویسے بھی یہ جو ایک دیکنسٹرکشن اسلام نے کی اس سسٹم کی کہ فضیلت کی بنیاد تقوی پر ہوگی کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر جو خدبہ حجد المدہ ہے کوئی درکار ہے آپ کو جو خلیفت اللہ اور نائب الہی کا منصب ہے اس تک پہنچنے کے لئے یہ کہ آپ کی جو پریارٹیز ہوں جو آپ کے نزدیک ترجیح دینے کی اور جو فضیلت کا میار ہو وہ کوئی ذات بات نہ ہو کوئی اس میں آقا غلام وہ نہ ہو وہ فضیلت تقوی اچھا اس کے بعد جو اگلا بند ہے سیونٹی 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 پیش پر اس میں واقعہ کا ایک بان ذکر کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے بعد جو قیدیوں میں ایک خاتون آئیں جن کا تعلق قبیلہ تیعی سے تھا اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کے حاتم تیعی بہت مشہور ہیں اپنی صحابت کے لیے اور ان کے پاؤں میں زنجیر تھی اور سر پہ پیدا نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ وآل 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 کو یہ منظر ناگوار گزرا اور انہوں نے اپنی چادر مبارک جو ہے ان کے سر پہ ڈال دی اب اس سے اقبال نیچ لگتا نکالا ہے آپ دیکھئے ما ازان خاتون یہ اس صفحہ نمبر 77 پر آخر میں جو چار اشار ہیں اس کا آخری شعر میں پڑھ رہی ہوں ما ازان خاتون تی اور یون تری پیش اقبام جہان بی چودر ہم اس تی قبیلے کی خاتون سے بڑھ کر پر رہنا وہ تو اس قیدی بن کر آئی تھی اور افراد کے سامنے بہرحال اس کا سر اوریاں تھا ہم تو دنیا بھر کی اقوام کے سامنے جیسے اوریاں میٹھیں جب آپ دست نگر مثلا آپ اس ایک شیر کو پوری امت مسلمہ تو ایک طرف صرف ہمارے حالات پر اگر آپ اس کو منطبق کر نے تو بل کل یہی یہی صورتحال ہے جو جس طرح سے ہم دست نگر ہیں نہ صرف گیروں کے اپنوں کے بھی روزر اچھا اسی طرح کا شاید یہاں آگے اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے مسلمہ میں رومی نے واقعہ لکھا ستون حنانہ کا آپ سب کے ذہن میں ہو گئے مسلمہ نبی میں جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو وہ ایک ستون تھا جس پر وہ ٹیک لگا کر خطبہ فرمائے کرتے تھے پھر بعد میں جب ممبر بن گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا اس ستون سے ٹیک لگانے کا تو ایک مرتبہ اسی طرح سے وہ محفل ہو رہی تھی تو ایک اہوزاری کی اور رونے کی آوازیں آنے لگیں تو سوال اٹھے کہ یہ کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ستون جو ہے یہ رو رہا ہے کہ پہلے تو مجھے آپ کی بنیستی کی حاصل تھی اور اب آپ نے مجھے تنہا کر دیا اور پھر اس روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہاں ایک ہرہ بھرا درخت بنا دوں یا تمہیں جنت میں درخت لگا دوں تو اس ستون نے کہا جواب دیا کہ نہیں میں چاہوں گا کہ جنت میں مجھے آ جو ہے وہ ایک درخت کی صورت میں میرا انجام وہاں پر رومی نے ایک بہت ہی دل دہلا دینے مالا رومی نے مسلمی میں اس حکایت کو بڑے ہی پرسوز انداز میں لکھا وہاں پہ رومی کہتے ہیں اپنے مہاتب کو یعنی ایک ستون کو بھی یہ فہم ہے یہ ادراک ہے کہ کون سا مقصد بڑا ہے کون سا مقصد عظیم ہے کون سی منزل عرفہ ہے اور میں نے کس بڑے مقصد کیلئے کس چھوٹے مقصد کو قرمان کرنا ہے تم ستون سے بھی کم تر ہو کم سے کم ستون سے کم تر تو نہ بنو تو یہ جو ہے کہ آپ اس تیئی قبیلے کی اس خاتون سے بھی کم تر ہو گئے ہیں آپ تو اقوام عالم کے آگے برہنا ہے اس کا میرے خیال سے اقبال آگے ذکر اس واقع کا بھی اسی تناظر میں کرتے ہیں اچھا یہ ایک دو اشار چھوڑ کر اگر ہم کیونکہ ہمیں یہ کوئی دس منٹ میں سیونٹی نائن پیچ پر اب جو یہ اگلے کچھ اشار ہیں اس میں اقبال کا جو اپنا مخصوص نظریہ قومیت ہے اس کو اقبال اڈریس کریں سیونٹی نائن صفحے پر آخر میں جو اشار ہیں ماؤں کے از قید وطن بی گونی چن نگاہ نور دو چشمی مو یکی ہم جو وطن کی قید سے آزاد ہیں اس سے بے گالا چن نگاہ اور ہم ایسے ہیں جیسے آنکھیں دو ہوتی ہیں اور ان کا نور ایک ہوتا ہے ان کی بسارت ایک ہوتی ہے ان کا دیکھنے والا منظر ایک ہوتا ہے کیونکہ ہم سب چانتے ہیں کہ اقبال وطن اور قومیت کا جو جوگرافیائی تصور ہے کہ وطن کی اور قومیت کی جو موڈرن نیشن سٹیٹس اس کے اقبال حامی نہیں تھے اقبال کے ہاں قومیت کی جو بنیاد تھی وہ نظریہ ہے وہ مذہب ہے اور اقبال نے بہت تعقید کے ساتھ اور اس اقبال کے اس نظریے میں بھی بہت سے ارتقاء کے مراحل ہیں اگر آپ ان کی ابتدائی شاعری اٹھا کر دیکھیں جہاں سے اچھا ہندوستان آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اس نظریے میں ارتقاء آیا ہے اور جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اقوام عالم کو انسانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ خونریزی کا سبب بنا ہے بہت زیادہ مسائل کا سبب بنا ہے قومیت کو جغرافی اور لسانیات کی بنیاد پر بانٹ اور اقبال کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان چاہے جس بھی قوم سے ہوں جس جغرافی جس ہتے سے ہوں یہ جو ہم نظریہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ جو ہمارا نظریہ رسالت ہے یہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے سو تمام مسلم امت ایک قوم ہے کیونکہ وہ جغرافی کے بنیاد پر نہیں از حجاز چین ایران شب نمی یک صبح خند نمی ہم عرب سے ہیں ہم چین سے ہیں ایران سے ہیں لیکن ہم ایک ہی صبح کو نمدار ہونے والی شب نم جیسے شب نم کے کتروں میں آپ تفریق نہیں گر سکتے رسول پاک کی وہ ذات مبارکہ ہے جنہوں نے یہ جو نصب کی بنیاد پر انتیاز کیا جاتا ہے یہ عربی ہے یہ عجمی ہے یہ فلانس قبیلی سے ہے اس وہ فرق رسول پاک نے آکر مٹایا ان وہ آگ اس نظریے جنہ جنہوں 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 تفاہر اس سلسلے کو جاری رکھا وہ بھی اپنے اندر unfortunate realities ہیں لیکن ideal تو وہی ہے نا بہرحال چنگلے سدبارک مورو بو یکیست اوز جانے ان نظاموں او یکیست ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک پھول کی سیکڑوں پتیاں ہوتی ہیں اب وہ چاہے اپنی تعداد میں سیکڑوں ہوں لیکن وہ ہے تو ایک پھول ہی نا ہر پتی کا حجم اس کا سائز اس کا رنگ ایک دوسرے سے شاید کچھ مختلف ہوگا لیکن وہ ایک شیرازے میں ایک وحدانیت میں بدی ہوئی اور وہ وحدانیت وہ شیرازہ جو ان تمام امت مسلمہ کو مختلف قومیتوں کے باوجود ایک واحد نظام میں جوڑے ہوئے ہیں وہ نظام مصطفیٰ کی ذات ہے بے مصطفیٰ بے رسان خیشرا کی دین ہاں مست شور اشکش در نیے خاموش من می تبد صد نوح میں در آوش من اب اقبال اپنی ان کے جو ذاتی جذبات ہیں اور جو ان کی دلی وابستگی ہے رسول پاک سے ان کی ذات سے ان کی سیرت تیبہ سے اس کا یہاں اظہار ہے اور تسلسل اسی موضوع کا ہے اور یہاں بھی اسی کے عشق کا شور ہے جو میری اس خاموش بانسری میں ہے اگر آپ نے نئے نامہ جو مسنوی کی ابتداء ہے اس کے ابتدائی چند اشار ہیں وہ پڑھ رکھے ہیں تو میری طرح آپ کے ذہن میں بھی اس کا یہ مصرہ آرہا ہوگا جو شیشِ اشخیست کے اندر می فتاد نہیں اس سے پہلے ہے کے اندر نئی فتاد بھی ہے یہ عشق ہی کی آواز ہے جو بانسری سے بج رہی ہے یہ عشق ہی کا جوش ہے جو شراب میں اُبل رہا ہے تو اس اس مصرے کو سامنے رکھ کر اگر آپ یہ پڑھیں وہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا اس حصے پر خاص طور پر رومی کا جو آہنگ ہے ان کا جو مسلوب ہے اس کے اثرات بہت ہی زیادہ جس واقعے کا ہم پہلے ذکر ہیں میں کیا آپ سے بیان کروں کہ ان کی محبت جو ہے وہ کیا ہے اور کیسی ہے خوشک لکڑی بھی ان کے فراق میں رونے لگی اور یہ وہی ستون حنانہ کے ذکر ہیں اچھا ہم ذرا چند اشار شوڑ کر ایٹی ٹو سفے پر آ جائیے دو اشار اس کے آہر میں لکھے ہیں اور پھر آگے اشار ہیں یہاں سے ہم یہ جو شیر ہے اقبال کا یہ بہت ہی معروف ہے اور اس کو معروف ہونا میں چاہیے اس میں جو لطافت ہے اس میں جو محبت ہے رسول پاک کی ذات سے ان کے شہر سے ان کے مولد سے مولد تو نہیں جہاں وہ آباد رہے ان کے شہر سے جس عشق کا جس فابستگی کا اور جس انداز میں اقبال نے اس کا اظہار کیا ہے مدینہ کی جو مٹی ہے وہ دونوں جہانوں سے بڑھ کر ہے وہ دونوں جہانوں سے بہتر ہے ای خنق شہری کے آن جو دل پرست کیسا خوبصورت ہے وہ شہر کیسا خوش نصیب ہے وہ شہر جہاں پر ہمارا محبوب آباد ہے بہت معروف شاعر رہے ہیں نومی اور دسویں صدی ہجری کے ان کے تمام تر کلام میں بہت زیادہ انہوں نے لکھا مسلمیاں لکھیں غزلیات لکھیں لیکن ان کی جو وجہ شہرت زیادہ بنی خاص طور پر ہمارے خطے میں وہ ان کی ناتیں ہیں ان کی بہت سی ناتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی ہمارے ہاں بہت سی نات خان انہیں پڑھتے رہے ہیں ان میں حبیبہ نے پڑھی ہیں سو ان کا ایک شیر آگے ایک بال کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو کونین کا صحیفہ ہے یہ جو کونین کا نسخہ ہے جو دونوں جہانوں کا اگر ہم اس کو ایک کتاب تصور کریں تو اس کا دی بادشاہ اس کے فارورڈز جو ہیں اس کا جو مقدمہ ہے وہ رسول پاک کی ذات ہے اچھا آپ اب اس میں لطافت دیکھئے مقدمہ کتاب کا بالکل آغاز ہوتا ہے نا کتاب کے اصل مباحث شروع کرنے سے پہلے آتا ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں ان کی ذات کا ظاہری طور پر ظہور تو تمام انبیاء کے بعد ہوا لیکن وہ اس کتاب کا دی بادشاہ بھی ہیں تو وہ جو سارا اس کے پیشے روایت ہے حقیقت محمدیہ کی خود خدا کے بعد جو پہلا وجود کائنات کا ہے وہ بھی رسول پاک کی ذات ہے انبیاء میں اول بھی وہ ہیں اور آخر بھی وہ ہیں تو اس نسخے کو نین کا دی باچہ بھی وہ ہیں اور حرف آخر بھی وہ ہیں تمام عالم جو ہیں ان کا غلام ہے اور وہ آقا ہے کاملے بستان در تکلید فرد اشتنابس قردنے خربوزے کرد باعزید بستانی تیسری چوتھی صدی حجری کے صوفی اور صوفیہ میں اگر ہم چند ہستیوں کو پوری تصوف کی امارت کا ستون کہنا چاہیں بنائیں فرس کریں تو ان ستونوں میں سے ایک ستون حضرت باعزید بستانی کی ذات ہے اور خود اقبال کے ہاں رومی کے ہاں خاص طور پر بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار اور حاصل طور پر باعزید بستانی کو ایک صوفی ایک پلکل آئیڈیل اور ایک کامل صوفی اور عارف کا جو ایک نقشہ ہے وہ جب کھینچنا ہوتا ہے تو رومی بھی اور اقبال بھی حضرت باعزید بستانی کا ذکر لاتے ہیں آنشی کی ابھی ہم پیش نمبر 85 پر ہیں اور آخری بند ہیں اگر تم آشک ہو تو اپنے معشوق کی تکلید کو اپنا وطیرہ بنا لو یعنی آپ دیکھئے نا کہ عشق جو ہے محبت جو ہے وہ خود بہت آپ کو اپنے معشوق کی تکلید پر اس کی اطاعت پر اس رستے پر لے آتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب جیسا عمل کریں اگر آپ کا معشوق جو ہے وہ اصولی طور پر آئیڈیلی اگر وہ بوریا نشین ہے اگر اس کو زمین پر سونا پسند ہے تو ایک عاشق کو یہ زیب تو نہیں دے گا نا کہ وہ پھر اپنے لیے پلنگ پسند کریں اگر معشوق کی جو غزہ ہے وہ جو کی روٹی ہے تو ایک عاشق کو تو یہ زیب اگر اس کی عاشقی کا دعویٰ سچا ہے تو ایک عاشق کو تو زیب نہیں دے گا کہ وہ بڑی مراغن غزائی کھائے سو اگر تم عاشق ہو تو تکلید میں اپنے معشوق کی تکلید میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو تا کمند تو شبد یزدان شکار یہ بڑا گیر معمولی نصرہ ہے تاکہ جو تمہاری کمند ہے وہ خدا کو شکار کرے یہ کونسپٹ بھی یہ اب اقبال نے اس کو ایک سے زیادہ جگہ پر بیرتا ہے رومی کا ایک شیر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ارش کے کنگرہ ارش کے نیچے ایسے مردان کامل ہیں جن کی جو کمند ہے وہ یزدان شکار ہے وہ دامن یزدان تک پہنچتی ہے اور وہ جو اقبال کا کنسپٹ ہے کہ میرے نزدیک فنا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی خودی کو خدا کی ذات میں فنا کر دے بلکہ خدا کی ذات کو اپنے اندر جذب کر دے تو یزدان شکار بنے یہ جو چار اشار ہیں اگلے اس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ طیبہ کا بھی ایک طرح سے آہاتہ ہے اور ایک اقبال نے ان چار اشار میں آپ کو ایک سٹرکچر بنا کر دے دیا ہے کہ یہ جو سارا ایک مرحلہ ہے خودی کے ادراک کا پھر اس کے استحکام کا پھر اس کی تقویت کا پھر اس کے کمال کا اس کا سٹرکچر کیا ہوگا کچھ دیر دل کے غارِ حیرہ میں خلوت نشی ہو جاؤ مراقبہ کرو فکر کرو غار کرو اپنے آپ کو ترک کرو اور خدا کی طرف حجرت کر جاؤ محکم از حق شو سو یہ خود گانزن اور پھر جب تم اپنی اس خلوت میں خدا کی ذات پر اس کی صفات پر گوانو فکر سے اپنی ذات کو محکم کر لو تو پھر واپس اپنی طرف قدم بڑھاؤ لَا تُعْزَيِهِ حَوَسْرَوْسَرْشِكَنْ اور اپنے نفس تمہارے نفس کے اندر جو بدھ ہیں ان کا سر کچھ لو پھر اب آپ کی خودی کی تکمیل کے جب یہ مراحل تیہ ہو گئے تو اس کے بعد وہ بے خودی والا مرحلہ ہے پھر آپ نے ایک اجتماعی مفاد کے لیے اپنی اس خودی کی ترقی کو اس کی پیشرفت کو استعمال کرنا ہے لشکری پیدا کنہ سلطانِ عشق جل وگرشو برسرِ فارانِ عشق جس طرح رسول پاک اس غارِ حرامِ قیام کے بعد پنہی کے پیک اور انہوں نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تو اب جبکہ تم خلوت میں اپنی خودی کو محکم کر چکے ہو تو اب وقت آ گیا ہے کہ تم پھر اعلان کرو اس کا اور لوگوں کو اس کی طرف اور عملی میدان میں آ جاؤ تا خدای قابی بنوازت ترہ شرحِ انی جائلن سازت ترہ تاکہ پھر خدای قابی تمہیں نواز دے اور تمہیں اس مقام پر پہنچا دے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائی بنانے والا ہوں پھر تم اس مرحلے تک اس مقام تک پہنچا گئے بہت شکریہ آپ سب کا زمین پہ چائلنہ بہت شکریہ است جسکریہ